دوستوں سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل وی ایس ریل فینڈ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانکاڑی دیں گے مراج جنگشن کے بارے میں ساتھی آپ کو بتائیں گے مراج جنگشن سے رتناگری کا جو نیا مارک بن رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے چلئے دوستوں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے رہے ہیں مراج جنگشن کا روٹ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا ہے آمارک میراج جنگشن سے جو ادھر ریلوے لائن دیکھ رہے ہیں یہ جا رہا ہے پونے جنگشن کے طرف اور یہ ریلوے لائن پوری طریقہ ریل الیکٹریفیکشن کمپلیٹ ہے ساتھی اس روٹ کو ڈبل لائن کیا جا رہا ہے میراج جنگشن سے جو یہ ریلوے لائن دیکھ رہے ہیں یہ کڈوواری جنگشن کے طرف جا رہا ہے یہ سنگل الیکٹک لائن ہے میراج جنگشن سے جو ادھر ریلوی لائن جا رہا ہے یہ جا رہا ہے بینگ لورڈ کے طرف اس ریلوی روٹ پر ریل الیکٹریفیکشن کا کام چل رہا ہے آنے والے سبے میں اس ریلوی روٹ کو بھی ڈیول لائن کر دیا جائے گا میراج جنگشن سے جو ادھر ریلوی لائن دیکھ رہے ہیں یہ جا رہا ہے کولہا پور شاہو مہاراج ٹرمینل کے طرف سنگل الیکٹریفائیڈ روٹ ہے تو ابھی جو میراج جنگشن سے اگر رتنگری اگر لوگ جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو مڑگاؤں ہو کر کے ٹرین جاتی ہے تو وہ روٹ کافی لمبا ہے لگ بک پانس سات کلومیٹر لمبا ریل لائن ہو جاتا ہے ابھی جو میراج جنگشن سے رتنگری کا موجودہ روٹ ہے پہلے وہ آپ کو بتا دے رہے ہیں یا تو آپ پونے ہو کر کے جا سکتے ہیں پونے سے آپ جائیے ممبئی وہاں سے پھر رتنگری وہ کافی لمبا ہو جاتا ہے میراج جنگشن سے اگر رتنگری اگر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو ابھی آپ کو موجودہ روٹ ہے اس کے لئے آپ کو ٹرین مل جائے گا میراج سے لے کے مڑگاؤں میراج جنگشن سے مڑگاؤں کے طرف چلتے ہیں تو یہ روٹ جو آپ کو جا رہا ہے یہ بینگلوڈ کے طرف جا رہا ہے ہم لوگ اسی روٹ سے بڑھیں گے تو ہم لوگ آ جائیں گے لونڈا جنگشن لونڈا جنگشن پر ٹرین لوکو ڈیورس ہوتا ہے لوکو ڈیورس ہونے کے بعد تب یہ ہم لوگ کولیم ہوتے ہوئے آ جاتے ہیں مڑگاؤں جنگشن مڑگاؤں جنگشن سے پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں رتنگری کے طرف یہ سنگل لائن ہے اس پر ریل ایلیکٹیفیکیشن کمپلیٹ کر لیا گیا ہے یہ جو الوے مارک ہے یہ سیدھے ریلوے روٹ جا رہا ہے رتنگری کے طرف رتنگری ہوتے ہوئے سیدھے ممبئی مہاراشتہ اب جا سکتے ہیں اس روٹ سے تو چلیے ہم لوگ واپس چلتے ہیں میراج جنگشن اور نیا مارک دکھاتے ہیں دوستو ہم لوگ واپس سے آگے ہیں میراج جنگشن دوستو ہم لوگ چلیں گے کولہپور شاہو مہاراش ٹرمینل کے طرف تو یہ سنگل لائن ہے اس پر ریل ایلیکٹیفیکیشن کمپلیٹ کر لیا گیا ہے یہ کولہپور شاہو مہاراش ٹرمینل ہے ویوہ باری روڈ جو ہے اس کے بیچ بنے گا نیا مارک یہ نیا مارک بن جانے سے ویوہ باری روڈ جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے رتنگری آسانی سے ٹرین جائے گی یعنی آنے والے سمیں میں رتنگری سے ٹرین ویوہ باری روڈ ہوتے ہوئے کولہپور شاہو مہاراش ٹرمینل ہوتے ہوئے میراج جنگشن تک آئے گی یہی موجودہ روٹ ہے ابھی جو یہ روٹ ہم آپ کو بتائیں میراج جنگشن سے لے کر کے جو آپ کو لونڈا جنگشن ہوتے ہوئے ٹرین جاتی ہے تو ڈائریک کوئی بھی ٹرین نہیں ہے یہ لونڈا جنگشن ہے لونڈا جنگشن سے منگاؤ آتے ہیں منگاؤ سے پھر آپ کو رتنگری کے لئے ٹرین ملے گی ویوہ باری روڈ سے لے کر کے یہ کولہپور شاہو مہاراش ٹرمینل کے بیچ میں جب بن جائے گا تو یہاں سے دیکھئے میراج جنگشن سے ٹرین آئے گی کولہپور شاہو مہاراش ٹرمینل یہاں سے آئے گی ویوہ باری روڈ تک پھر یہاں سے ٹرین سیدھے چلے جائے گی رتنگری دوستو ویڈیو کو سندھ آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں